ان دور میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر دوارہ ایک مہیلہ مریج کا پرائیوٹ اسپتال میں آپریشن کیا گیا جس کاران اس کی جان پر بھنائی اب مریج کے پریجن اسپتال اور ڈاکٹر پر کاروائی کو لے کر جن سنوائی میں پہنچے ہیں دراصل پورا معاملہ مالوہ مل چھتر استحت ایک نجی اسپتال کا ہے مہیلہ مریج کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ ڈاکٹر مونی کا ورما دوارہ ایک مہیلہ مریج کے علاج میں لاپروہی کی گئی ہے جس سے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ پیٹ میں درد ہونے پر بے مریج کو لے کر اسپتال گئے تھے جہاں مہیلہ کے پریجنوں کو ڈاکٹر مونی کا ورما کے دوارہ بتائے گیا یہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہے جو کہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا لیکن ڈاکٹر دوارہ علاج میں لاپروہی کی گئی جس سے اس کی جان خطرے میں آگئی مریج کی بہن آج کلیکٹر آفیس میں ہونے والی جن سنوائی میں ورشت ادھکاریوں سے ملی اور ڈاکٹر مونی کا برما تتھا ان کے اسپتال پر سخت کاروائی کی مانگ کی گئی مریج کی بہن آج کلیکٹر مونی کا برما تتھا ان کے اسپتال پر سخت کاروائی کی مانگ کی گئی تو بھلے ماپ کر دیں گا اس کو اور ابھی ڈاکٹر صاحب گپتہ صاحب ہے کوئی سے بات ہوئی تو بھلے ہسپتال ہم لوگوں نے سیل کر دیا جبکہ ہسپتال ابھی بھی چالو ہوں برطمان سمیہ میں چالو ہے اب بولتے ہیں بھلے گلتی ہوگی بھلے بھلے بھول کے کر دیا کہ ہسپتال کو میں سیل کر رہتا ہوں چار بجے تک مکہ منتری جی بولتے ہیں کہ میں بہناؤں کے لیے اتتا کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو آج ایک بہن ایک مہینے سے ایم آئی ہسپیٹل پہ لاز بن کے پڑی ہوئی ہے مگر کوئی سنگیان نہیں لیتا ادھیکاری سب کلکٹر صاحب ہے کسی نے یہ نہیں بلا کسپتال کو سیل کرنے کی جنبے نہیں اٹھائی آئی نہیں تھی یہاں تک کہ کوٹن تھی اب نہیں تا آپریشن آپ باتا رہے سیل کر دیا گیا تھا پھر آنے بھی چھوڑا بھی بھی بول رہتے سیل کر رہا شکایت ہسپیٹل کو سیل کرنے کی اور ڈاکٹر اوپر کروانے کی بہتا بول رہے کرائیں گے ہمیشہ یہی بولتے کہ کروائیں گے ہو جائے گی ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یعنی کہ کاروائی ڈھنسے نہیں ہو رہی کیا لگتا ہے ہاں کاروائی ہوتا رہی لیکن بہت ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے ہو رہی ہے وہ جو توریت کروائی بھی نہیں ہو رہی ہے کیا ہاں نہیں ہونا چاہیئے نہیں ہو رہی ہے آپ کا نام میرا نام خوشی کشیب ابھی آپ کی زیسٹروں کی آلک کیسی ہے کیا اس کی آلک تو کرٹیکل ہی ہے نہ پیچاند رہی ہے نہ بول رہی ہے نہ کچھ لیکویڈ ہوگی رہا ابھی ایم وائی ہسپیٹل میں